جس میں آج انہوں نے کئی بار ہائی کوٹ سے میرے اس جو یہاں میں نے ان کے خلاف کیس کیا تھا اس کو سٹے کروا دیا جی دو بار کیا دونوں بار ان کو وہاں سے ان کو ڈیس میں سوا کیس ان کا جی تو آج پھر اس میں انہوں نے چیپ جوڈیچل میجسٹر صاحب نے ان کے خلاف ایک وارج نکالا ہے دینے پر وارج نکالا ہے جی ڈوڈیچل میجسٹریٹ ڈوڈا کے دوارا جو ہے ایک بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے اور وہ ایشو کیا گیا ہے ایس کے بھلا کے خلاف اور ایس کے بھلا جی کی اگر ہم بات کریں یہ وہی ایس کے بھلا ہے جن کو جو آپ اور ہم سب جو ہے وہ بھلی بھانتی جانتے ہیں یہ وہی ایس کے بھلا ہے جن کے ہائی کورٹ جمہو میں جو ہے بہت سارے کیسی چر رہے ہیں جن میں سے ایک کیس جو ہے روشنی سکیم کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا جو کروڑوں اربو روپے کا جو ایک سکیم نکل کر کے سامنے آیا جس میں بہت بڑی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ بھی ایس کے بھلا جو ہے وہ ایک جانے مانے ایس کے بھلا جو ہے وہ ایک جانے ماملات بہت سارے بھلنڈر جو ہے ان کے آٹی آئی کے مادیم سے انہوں نے جو ہے اجاگر کیے بہت سارے ماملات جو ہے ان کے ہائی کورٹ جمہو میں جو ہے وہ چر رہے ہیں اگر ہم بات کریں اس بیلیبل وارنٹ کی یہ وارنٹ جو ایشو کیا گیا ہے یہ ماملہ جو ہے یہ ڈیفرمیشن کا ماملہ جو ہے وہ سی جی ایم ڈوڑا میں جو ہے وہ چر رہا ہے ایک جانے مانے جنلسٹ ہیں ڈوڑا کے حق نواز نہرو جی انہوں نے جو ہے ایک ڈیفرمی دائر کیا ہے اس کے بھلہ جی کے اوپر اور جو ہیرنگز ہوتی تھی اس میں اس کے بھلہ جی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے تھے جس کے چلتے آج جو ہے یہ چیف جیوڈیشن میریسٹیٹ ڈوڑا کے دوارا جو ہے ایک بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے اور اس میں اسے سپی جمہو کو سکت نردیش دیئے گئے ہیں کہ اس کے بھلہ کو جو ہے چودہ ساتھ دوہزار تریس جو نیکسٹ ہیرنگ ہے اس پہ جو ہے ان کو چیف جیوڈیشن میریسٹیٹ ڈوڑا کوٹ میں جو ہے ان کو وہاں پہ جو ہے پیش کیا جائے تاکہ سنوائی جو ہے ہیرنگ جو ہے وہ آگے بھڑ سکے اور دس ہزار روپے کا جو ہے ایک باؤنڈ بھی جو ہے وہ اس میں پرشنل جو ہے وہ مانگا گیا ہے جس کے چلتے یہ ایک بیلیبل وارنٹ ہے اور اس میں جو ہے ریسٹ جو ہے ان کو نہیں کیا جائے گا حالانکہ پولیس پہ پریشر جو ہے وہ ضرور ڈالا گیا ہے کہ اس کے بھلہ جی کو جو ہے وہاں پہ کوٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے اب ہم کوشش کریں گے ہماری بات جو ہے حق نواز نہرو جی سے ہو سکے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ پورا معاملہ کیا ہے سلام علیکم میں ارفاز ڈینگ بو رہا ہوں نیو سہر انڈیا سے جمہو سے دعا سر دعا تو حق نواز نہرو صاحب یہ جو معاملہ جو دیفرمیشن کا معاملہ جو سی جی ایم ڈوڈا میں چر رہا ہے آپ کا اور اس کے بھلہ جی کا کیا یہ پورا معاملہ ہے اور کیا ضرورت پڑی آپ کو ڈیفرمیشن کرنے کی ان کے اوپر اور کیا یہ جو آج جو وارنٹ جو ایشو کیا گیا ہے بیلیبل وارنٹ کیا پورا معاملہ ہے یہ بورکہ چھبیر جولائی دوزار بیس کا واقعہ ہے جی کہ میں نے بھیدگوڑ کو دیکھتے ہوئے جس میں میرے خلاف ناشائستہ اسم کے الفاظ استعمال کر کے میری بھیجتی کرنے کی کوشش کی جائی ہے میرے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ میں بھی جواب لیتا تو جواب دل جواب تو میں نے مناظر سمجھا کہ میں ان کے خلاف کانونی کاروائی جی اور میں نے وہ کاروائی کرتی تھی اور ان کے خلاف کیاں درج کیا تھا چیف جیوڈیشل ملجسٹریٹ صاحب کی ڈوڑا کی کوٹ میں تو سر اس سے پہلے مطلب آپ کی کوئی جان پہچان تھی یا کوئی نیا مطلب کچھ معاملہ سامنے آیا ملہ صاحب کے ساتھ کو کوئی ہمارا دیلی ہے کہ اس سے پر سریش مہودرہ صاحب کی ادارت میں نکلتا تھا جمعوں سے میں بھی اس کیلئے کام کرتا تھا ملاقات ہوتی تھی صاحب کے ساتھ جی ان کی تائینہ تھی یہاں گورنمنٹ ڈگری کالیج روڈا میں ہوئی تو مجھے سریش میں میں پہلے پہل تو ان کے پاس نہیں گیا سریش منترہ علی نے بار بار فون کیا کہ بھائی وہاں آپ کے بھائی صاحب ہیں تو آپ ٹیڑے میں ہوتے ہوئے وہاں نہیں جاتے میں نے کہا میں پہلے دیکھ لوں گا ان کا وہاں طریقہ کیا رہا تھا اس کے بعد ہی جاؤں گا ورنہ میں لوگن ہوں تو پھر بھیجتی مجھے اٹھانی پڑے گی جی تو پھر ان کے پاس میں آتا جاتا رہا ہے بلکہ رائے آمہ کو بھی ان کے ہاتھ میں میں نے ہم آکے اور سبھی تو ہوتا ہے کہ آپ ساتھ دیں یہ آدمی جو ہے وہ صحیح دل سے جو چاہتا ہے صرف دل سے یہاں اس میں اچھی ڈیولپنٹ ہو آپ کے کالیج میں جی اس لیے سبھی ساتھ دیجئے ان کا جی تو ان کے کام کے بعد سبھی کچھ ہوتی چلتا رہا جی تو ان کے تبادلے کے بعد یہ اچانک سے جلائی میں میں نے جب یہ پہنچ دیں گی تو میں تو اکبرکہ رہ گیا میں نے کہا اے دوست اس طرح کی ادھر اچھالتا ہے دوست دوست کی جی تو پھر میں نے کیس کر دیا جی جس میں آج انہوں نے کئی بار ہائی کورٹ سے میرے اس جو یہاں میں نے ان کے خلاف کیس کیا تھا اس کو سٹے کروا دیا جی دو بار کیا دونوں بار ان کو وہاں سے ڈسمس ہوا کے حسن تھا جی تو آج پھر اس میں انہوں نے چیپ یوڈیچل میجرسٹیس صاحب نے ان کے خلاف ایک وارد نکالا ہے دینے پر وارد نکالا ہے جی تو سر یہ اس میں جو پولیس پولیس کو جو نردش دیئے گئے ہیں کیا نردش ہیں یہ اور پولیس کی اس میں کیا انوالمنٹ ہے جی جی سر یہ وہی اس کے بھلا ہے جنہوں نے روشنی سکیم اور بہت سارے اور بھی سکیم جو ہیں وہ باہر لائے ان کا بہت اچھا راہ ہے لیکن یہ اپنے ڈریک سے ڈل کے یہ پھر وہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مسئلہ ہے ان کا آجاتا ہے تو یہ تو خود بھی حرام ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساتھ دیا ان کا جی یہ تو ان کو بھی دسمے سے باز نہیں رہے جی وہ ان کو مجھے لگتا ہے ان کی جس کلکولیشن تھی یہ تھوڑا میرے خلاب لگیں گے پھر ان کو یہ عزل میں پتہ نہیں تھا کہ ان کے کہنے پر میں نے ان کے خلاب بھی شہیر آر ڈی آئی وہاں ڈگری کالیج جوڑا میں دائر کی تھی اچھا یہ ہاں اور جو میں نے میرے ڈکارڈ جو ہے میرے پاس میں نے ڈگری کالیج سے ان کے وہ آر ڈی آئی سبی میں ان کی کاپیاں چاہی انہوں نے کہا اس طرح کا کوئی ڈکارڈ کالیج میں موجود نہیں جی اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فائل اپنے ساتھ لے گئے تھے یا کیا فائل مطلب کیا جاننا چاہتے تھے آپ میں نے میں نے آر ڈی آئی ایک ڈال دیا تھا کہ مجھے پتہ دیں کہ پروفیسر شہشان کمار بھلا صاحب کے وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا میں کتنی آر ڈی آئی فائل ہوئے ہیں ان کا ڈسکوزن کیا ہوگا جی سر اس سب سے مطلب آپ نے نچوڑ کیا نکالا کی آپ کو جو ہے کوٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کرانا پڑا مطلب پہلے اس کے بھلا صاحب اچھے کام کیا کرتے تھے اچھے کاز کیلے وہ سامنے آیا کرتے تھے اچانک سے ایسا کیا ہو گیا مطلب ان کو آپ کے خلاف لکھنا پڑا نہیں میں میں نہیں سمجھتا کہ ایک دوست کو آپ جس آدمی کو آپ جانتے ہو اس کے خلاف آپ یہ چیز کرو گے تو پھر دوستی پھر بالائی تاج رہتی ہے یہ ایک کانونی جنگ ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اپنا ڈیفینڈ کروں جو عزت میں نے سماج میں بنائی ہے کیونکہ میں تنگھا ہیا تو تھا نہیں کہ تنگھا لی جب تک تب تک تو میں وفادار رہا حکومت کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ میں یہ سوڑا بارڈر کا عبال کے ان لوگوں میں آ جاتا ہے سوشل کاموں میں باقی چیزوں میں تو لیڈلیاں شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک گلتی انہوں نے کی کہ میرے ساتھ چھیڑ چار کی میں ایکٹیویسٹ ہوں ان کی سروس سے پہلے سے اور میں جانتا ہوں مجھے کیسے ٹیکل انہوں نے ایک وہاں اس میں کوڈ بھی کیا ہے انٹی کروپشن میں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کے جو ہوتے ہیں وہ ان آرڈر نہیں ہوتے میں نے ایک رڈی آئی فائل کیا میں نے کہا مجھے بتا دو کہ اس آدمی کو کس نے ووٹسائٹر کو کس نے ہی انفارمیشن کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح ہمارے جو جتنے بھی سیکشن ہیں ہم نے سبھی کو دکھات لکھیں سبھی ایس 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 نے کہا کہ کسی نے اس کے ساتھ کو انسیس کر دیتے ہیں میں موجود ہے جی 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 ہگنواز جی اگر ہم بات کریں آپ کی تو آپ صحافت میں کب سے ہیں میں اگر ایک ٹو ساتھ میں نے نائنٹی نائن سے شروع کی انیس سو ڈانان میں 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 نے اپنا نیوز پیپر صدای قوسار کے نام سے ڈھوڑا سے شروع کیا اس سے قبل میں کچھ کشمیر کے پیپر کے ساتھ بھی کام کرتا رہا یہ اپنا جو ڈیلی مینڈیٹ بھی تھا اس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا میں نے کشمیر ٹائم کے ساتھ بھی کام کیا تھا کشمیر کے کافی پیپر ہیں جی ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا اور پریزنٹلی میں کشمیر میں کرنٹ نیوز سروس ہے جی تو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں جی جی تو یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چل کر کہاں تک جائے گا نہیں اس کو جو 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 گول ہوگا میں نے اپنی عزت بچانی جو میں نے میں نے اپنی چیز کے لیے بغیر کی ہے جی مجھے یہ ہر سو قانون دیتا ہے کہ میں جشنگ شروع اس کو اور غلط اور صحیح کو باہر نکال کے لاؤں جی جی یہ جب سے معاملہ چر رہا ہے اس کے بھلا جی کسی بھی ہیرنگ پر پیش نہیں ہوئے یا کچھ ہیرنگ پر پیش نہیں ہوئے ایک دفعہ ان کو زبردستی سے لے کے آیا تھے جائی صاحب جی تو اس کے بعد یہ ہائی کوٹ میں چلے گئے ہائی کوٹ میں دو دفعہ ان کے خلاب ہم نے وہ کرا دیا رائش ہوا جو انہوں نے سٹے لیا تھا جی جی تو اس لئے اب آج ان کے خلاب پر پاس آتا جی جی چلیں شکریہ سر ہمارے سے باتشیت کرنے کے لئے شکریہ شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایک سینئر جنرلسٹ ڈوڑا سے حک نواز نہرو جی جن کا جو ڈیفرمیشن کا جو ایک معاملہ جو ہے وہ ڈوڑا سی جی ایم میں چر رہا تھا اور جس میں ایس کے بھلا جی جو ہے ان کو پارٹی بنایا گیا تھا اور وہ کچھ ہیئرنگز میں جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اور جو سی جی ایم سی جی ایم ڈوڑا ہیں ان کے دوارا جو ہے یہ بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ ایشوٹ کیا گیا ہے آپ کی اس سب پر کیا رائے ہیں ابھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں عرف عظم ڈائن کیمرمین شاہ نواز کے ساتھ